السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے یہ اس ویڈیو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں زوجہ عثمان حضرت رکیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس حال میں ملاقات فرمائی کہ وہ انتہائی پریشان اور مغموم حالت میں بیٹھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خیریت دریافت کرتے ہوئے فرمایا اے عثمان کیا حال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صدمہ مجھ پر گزرا ہے کسی پر نہ گزرا ہوگا صاحب زادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر گئی جس بنا پر آپ کا اور میرا سسراری رشتہ ختم ہو گیا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان تم یہ کیا کہہ رہے ہو جبرائیل نے مجھ کو اللہ کا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ میں رکیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی جگہ امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاح اس کے مہرِ مثل کے اہوز میں اسی طرح تمہارے ساتھ کر دوں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے انتقال کے بعد حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا سے کر دیا پھر جب باعمرِ خدا بندی حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہا کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ایک اور بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا سبحان اللہ